جمعو کشمیر میں محبوبہ سرکار دشدروہی پتھر بازوں پر مہربان ہے تو وہی الگاو وادیوں کے سمرتن میں بھی پیچھے نہیں ہے کل جمعو کشمیر سرکار نے پتھر بازی کی بارداتوں میں شامل نو ہزار سے زیادہ لوگوں کے خلاف معاملے واپس لینے کا فیصلہ دیا تو وہی محبوبہ سرکار کی نظر میں سید علی شاہ گلانی الگاو وادی ہی نہیں ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ سرکار کچھ شرطوں کے ساتھ پتھر بازی کی مقدمے واپس لینے کے لیے تیار ہے یہ فیصلہ اس بارے میں گٹھت ایک کمیٹی کی سفارش کے بعد کیا گیا ہے اس میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو دو سال سے پتھر بازی میں شامل ہیں وہی اودمپور کے ودھائک نے جب محبوبہ سرکار سے الگاو وادیوں کو لے کر سوال کیا تو جواب میں کہیں بھی گلانی کا نام شامل نہیں تھا کچھ دلوں نے تو پتھر بازوں پر محبوبہ کے قدم کو صحیح بتایا ہے تو وہی نیشنل پینٹرز پارٹی نے بی جے پی پر نشانہ زیادہ ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی بھی تشتی کرن میں لگی ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ محبوبہ سرکار نے پتھر بازوں پر کیا فیصلہ لیا ہے کشمیر میں پتھر بازوں پر محبوبہ سرکار مہربان ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اس کی پوری جانکاری آپ رکھ لیجئے جمہو کشمیر میں 9730 پتھر بازوں کی خلاف درج معاملہ واپس ہوگا یہ اعلان کر دیا گیا ہے محبوبہ مفتی نے پتھر بازوں کی خلاف معاملہ واپس لینے کی منظوری دے دی ہے یہ پتھر باز 2008 سے 2017 کے بیچ پتھر بازی کی گھٹناوں میں شامل رہے ہیں کیس واپس لیے جانے میں پہلی بار پتھر بازی میں شامل آروپی بھی ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ پتھر بازی کے 745 مقدمیں واپس لینے کو منظوری دی گئی ہے چار ہزار ایسے پتھر باز ہیں جو دو سال میں پتھر بازی کی باردات میں شامل ہیں انہیں کی لگاتار دو سال میں جتنی بار بھی پتھر بازی ہوئی ہے وہ اس میں شامل رہے ہیں پتھر بازوں کی خلاف کیس واپس لینے کے فیصلے کو کینڈری گرمند پرالے نے بھی منظوری دے بھی ہے ڈیفنس ایکسپارٹ پی کے سہگل کے مطابق دیشدروہی پتھر بازوں نے سینہ پر حملہ کیا اور انہیں چھوڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جنتہ پارٹی کو خاص طور پر جو ہے جمہو کشمیر کے جو ہے راشت وادی لوگوں کو اور ہندوستان کے عوام کو جواب دینا ہوگا کہ جس طریقے سے آپ روتساہن جو ہے ایسے الگاب وادیوں کو راشت ورودی تطویوں کو دے رہے ہیں یہ آپ کی پالیشی میں ایک دم سے اتنا بڑا بدلاو کیسے آ گیا اور آپ کا حرد پرورتن کیسے ہو گیا کہ آپ الگاب وادیوں کے پرتی جو ہے آپ کی پالیشی ایک دم سے بدل گئی ہے ایک تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو نوزار ست سو تیس بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے برباد ہو جائے گا لیکن اگر انہوں نے صاف طور پر اشواسن دیا ہے کہ وہ دوبارہ اس مافی کی کاروائی نہیں کریں گے تو یہ سٹیپ ایک قسم کا گیمبل ہے لیکن اگر یہی لوگ دوبارہ اس مافی کی کاروائی کرتے ہیں تو یہ دیش کے حط میں نہیں ہے کیونکہ ان کی کاروائی جو ہے وہ واسطہ میں جو سٹیٹ کی اتھارٹی اور سینٹریٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ان کے آپریشنز میں دخل دیتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی سے کیون لاب جو ہے وہ سپریٹس کا یا پاکستان کا ہے سٹون پیڈلنگ کو لے کر کہ کشمیر میں کافی گرمہ گرمی رہی ہے کچھ نردوس لوگ بھی اس میں فسائے گئے ہیں اور کچھ اپرادھی قسم کی لوگ بھی اس کی آڑ میں سہنا پر حملہ کرتے رہے ہیں اس لیے اس کی مجبوتی کے ساتھ سمکشہ کر کے تب ہی رہت دینی چاہیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پہل ہے کیونکہ جو بھٹیے ہوئے نوجوان ہیں ان کو اگر مکدھارہ میں جوڑنے کا پریاس راج سرکار کے دورہ کیا جا رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے ودایق رویندر رہنا محبوبہ سرکار کے فیصلے کا بچاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں سدھرنے کا موقع دیا جا رہا ہے پتھر بازوں کو ایمنیسٹی دینا انٹی نیشنلز کو پیٹرونائز کرنا یہ ڈیموکرٹیک سیٹ اپ کے لیے بہت گھاتک سیدھ ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ اچھے طریقے سے واپس آ کر سدھر جائیں سنبھل جائیں اور دیش کی اور ڈیموکرٹیک سیٹ اپ کے ساتھ جڑیں میم سٹریم میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آئے تو یہ دیش کے لیے گھاتک ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی گھاتک ہوگا ان کے خلاف گھر تب کڑی کاروائی ہوگی اور تب یہ پھر واپس دوارہ جیل سے بار نہیں آئیں گے ایک طرف پتھر بازوں پر محبوبہ سرکار کی مہربانی ہو رہی ہے تو دوسری طرف محبوبہ سرکار کی نظر میں گلانی الگاووادی نہیں ہے ادھنپور سے ویدھائک پابن گپتہ نے محبوبہ سرکار سے سوال پوچھا تھا جس میں الگاووادیوں پر کیے جارہے خرچ کا بیورہ مانگا گیا تھا لیکن الگاووادیوں پر خرچ کے بیورے میں کہیں بھی علی شاہ گلانی کا نام نہیں ہے صاف ہے کہ محبوبہ سرکار نے الگاووادیوں کی لسٹ میں گلانی کا نام رکھا ہی نہیں ہے پون گپتہ کا آروپ ہے کہ دیش کے پیسے سے الگاووادیوں کی سرکشہ کی جا رہی ہے ان کی سرکشہ پر یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں پون گپتہ کا یہ بھی آروپ ہے کہ الگاووادیوں پر محبوبہ سرکار نے غلط جانکاری دی ہے آپ کو بتا دیں کہ سید علی شاہ گلانی پر پتھر بازوں کے لیے پند اکٹا کرنے کا آروپ ہے علی شاہ گلانی پر پاکستان سے آتنگ کے لیے پیسے لینے کا آروپ ہے تیرر فنڈنگ معاملے میں گلانی کے داماد پر این آئی اے کی چارچٹ دائر ہوئی ہے کیا وہ معاملہ تھا جس کو لے کے آپ نے ہاؤس میں یہ اٹھایا اور اس کے بعد ہاؤس میں پوری طریقے سے سرکار نے آپ کو جواب نہیں دیا دیکھئے میں نے گراؤڈس کے دوران کٹ موشن موپ کیا تھا اس میں میں نے سرکار سے انٹرومیشن مانگی تھی کہ پچھلے دس سال کے اندر میں آپ نے الگابادی نیتاؤں کے اوپر میں کتنا پیسہ ان کی سرکشہ کے لیے ان کی سویداؤں کے لیے خرچ کیا میرے کو جو جواب آیا اس کے اندر میں بڑا ادورا سا جواب ہے اور جواب کی میرے کو لگتا ہے فگرز بلکل ٹھیک نہیں ہے ایک تو بہت کم الگابادی نیتاؤں کے نام لیا گیا سب سے بڑے نیتا شہید علی شاہ گلانی جی کا نام اس انفرمیشن میں چھپایا گیا ہے اور جو پرانے سالوں کے اندر میں ان کا خرچہ بہت ہی بتایا گیا ہے جو ریسنٹ یار میں ان کا خرچہ بہت کم کیا گیا ہے کیا سرکار نے ان کی سکیوٹی کم کی کیا سرکار نے ان کا کیا چیز کم کی وہ بتایا نہیں گیا اور جو سویدہ نے دی اس کا کوئی جکر اس کے اندر میں نہیں آیا ہے پھر بھی یہ ایک بات کو انگیت کرتا ہے کہ کروڑوں ارپیہ جو ہے وہ الگابادیوں کی سرکشہ کے اوپر میں سرکار نے لگایا ہے اور جو سرکار نے پیسہ لگایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اراشت ویروڈی طاقتوں کو جو ہے جو الگاباد کی دھارہ کو پرنپار رہے ہیں اور پاک پرست طاقتوں کو مجبوط کر رہے ہیں ہم ان کو ایک گریب ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہم پال رہے ہیں پروس رہے ہیں جو کی سرا سرا غلط ہے سرکار نے جو آپ نے پوچھا سرکار نے کیا آپ کو بتایا کہ کس قسم کی صوبیدائیں ان کو دی جاتی ہیں اس میں کیا کیا سرکار ان کو پروائیڈ کرتی ہے کچھ ایسا کلاسیفائیڈ کر کے انہوں نے اس میں بتایا یا اکٹھائی انہوں نے بتا دیا بلکل ان چیزوں کا جگہ نہیں گیا جو بتایا گیا کہ اتنے سرکشاگار لگے بس اتنے سرکشاگار لگائے ہیں اس کے اندر میں گلانی کا تو نام اس کے اندر میں نہیں آیا بہت سارے نیتاؤں کا نام اس کے اندر میں نہیں آیا بینمنا جی ہے کہ ہم ایک طرف تو ان کے خلاف چار شیٹ فائل کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کو پھر اپنی طرف سے سرکشا میجا کر رہے ہیں تو یہ بڑی بچتر بات ہے اور اس کے لیے سرکار جواب دے ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا زی میڈیا کے پاس محبوبہ سرکار کا وہ جواب ہے جس میں الگاووادیوں کی سرکشا پر جواب دیا گیا تھا اور اس میں گلانی کا نام کہیں بھی شامل نہیں تھی راجو کے اندی کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں انڈی پینڈنگ ویدائی پادبان گپتا کے کٹ موشن کے جواب میں سرکار دوارہ پروائیڈ کی گئے یہ وہ لسٹ ہے جس لسٹ میں پادبان گپتا کا کہنا ہے یہ آدھی ادھوری لسٹ ہے اس میں بہت سے بڑے نام جو ہیں جس میں سید علی شاہ گلانی یا ہوریت الگاووادی دوسرے نیتاؤں کے جو نام ہیں وہ اس میں سے مسنگ ہے اور سرکار نے دس سال کے سیکیورٹی ایکسپینڈیچر بھی جو دیا ہے صرف سیکیورٹی ایکسپینڈیچر دیا اس کے علاوہ ان کی بیماری کے اوپر خرچے اور باقی ان کے آنے جانے دلی جانے کے خرچے اس کے بارے میں بھی پوری جانکاری نہیں دی ہے پابن گپتہ کا یہ بھی آروپ ہے کہ جو فگریں اس میں دی گئی ہیں وہ فگرز بھی کافی حد تک دو ہیں وہ گلت ہیں سوال یہ ہے کہ سید علی شاہ گلانی کا نام اس لسٹ میں کیوں نہیں ہے جس میں الگاووادیوں کے بارے میں پورا بیورا مانگا گیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ آخر محبوبہ سرکار سید علی شاہ گلانی کا نام چھپا کر کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ محبوبہ کیا الگاووادیوں کے لئے سوفٹ ہیں سوال یہ بھی ہے کہ پتھر بازوں کے لئے محبوبہ سرکار اگر کس ہٹا کر ان لوگوں کو واپس منسٹری میں لانا چاہتی ہے تو کیا ایک بار پھر سے کشمیر کا ماحول بڑھٹ نہیں جائے گا اس کی گیارنٹی بولیتی ہیں